بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوش افیشل یوٹیوب چینل میرے ساتھ ہیں سعید بلوش صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں آپ پھر میرا نام لیٹ لینے لگے ہیں سعید بلوش صاحب مجھے بولنے دیں سعید بلوش صاحب عمران خان چھبیس ستمبر سے آج ہے تیس ستمبر اکتوبر یہ ہو گئے تقریباً ایک ماہ اور چار دن سے بند ہیں اڈیالا جیل میں سزا موطل ہو چکی ان کے جو وقلہ تھے انہوں نے درخواست دی تھی جس کا برا منایا تھا عمران حان کے درخواست واپس لیں مجھے سہولیات نہیں چاہیے نا بی کلاس چاہیے میں تو ویسے بھی اڈیالا جیل میں جسٹ ہو چکا ہوں یہاں انہوں نے ایک چیز مانگی اور وہ تھی سائیکل ایکسرسائز کے لیے پھر چہل قدمی کے لیے تھوڑی سی جگہ اور اجازت لیکن مسلم لیگ نون کے میڈیا پارٹر نے سٹوری کیا کہ ہر چیز جو انہوں نے مانگی وہ پوری کر دی گئی امران ہاں جیل میں یہ منجیب اس طرح سائیکل چیل قدمی کے لیے بند ہیں یہ سزا مطل ہوئی ہے انصاف کا تقاضہ کر رہے ہیں کر کے رہے ہیں بہت شکریہ کرامت مغل صاحب آپ آج میرے انکر کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں یہ دوسری ویڈیو ہے پہلے ایک ہو گئی ہے اس میں میں نے نہیں کہا تھا نہیں اور میں نراز ہوں اس پوری اس کے لیے آپ کا دگنا دو بار سر شکریہ شکریہ ٹھیک ہو گیا پہلے والے پورے ہو گئے آج اب بعد یہ ہے سر کہ جب کسی شخص کی جو اس کو عدم انصاف ہے جو اس کو انصاف فرام ہونا چاہیے اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا اور اس چیز کو دبانے کے لیے کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں کتنے بھونڈے مقدمات بنائے گئے ہیں کس طریقے سے اس کی سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن کیا گیا اس کے پارٹی کے جو فرس ٹیئر یا سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے لوگ تھے ایون کہ آپ دیکھیں کہ یونین کانسل لیول تک کے لوگوں کو بندوں کی بات کر رہے ہیں جنڈے تک جی جی ان کو میں پارٹی توڑنے کی بات کر رہا ہوں یونین کانسل لیول تک آپ نے ان کے لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا آج بھی پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کا جنڈہ اٹھانے پر مقدمہ بن جاتا ہے اور ان کی خواتین ورکرز جن کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں ہے کوئی تھوس ایسے ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمات آگے چلائے جائیں اس لیے چھ باہ ہونے کو ہیں اور ان کے خلاف آج تک جو چالان ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور ساڑھے پانچ چھ ماہ سے ان خواتین کو قید کیا گیا ہے کئی کے ساتھ انتہائی افسوسناک اور انتہائی کیا کہنا چاہیے اس کو کہ انسانیت سوز واقعات جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود جو پاکستان مسلم لیگ نون یا جو ان کے میڈیا ٹاؤٹس ہیں جو ان کے سہولتکار تھے اس تمام تر امریکی سازش میں وہ اس بات کے اوپر واویلہ مچا رہے ہیں کہ عمران خان کو آفتے میں دو بار دیسی مرگی کا گوشت مل جاتا ہے عمران خان کو چیل قدمی کے لیے انہوں نے وہ جو جانگنگ مشین ہے اس کی اجازت دے دی ہے عمران خان کو کسی ان کی اس کی جو وہ واش روم تھا اس کی چار دیواری جو تھی وہ تھوڑی سی انچی کر دی ہے مطلب کہ ان چیزوں کے اوپر شور مچا رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی اسائشیں جو صرف عمران خان کو حاصل ہیں تو میر شکیل کو بھی کہہ دیں کہ دوبارہ جیل میں چلے جائیں یہ ساری اجازشیاں وہ بھی جا کے وہاں پہ کر لیں چیل قدمی کے لیے وہ وہاں پہ مشین بھی لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چھے زرب آٹھ کا یا ایٹ چھے زرب نو کا وہ ہوتا ہے سل جس کے اندر سزائے موت کے قیدی کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور عمران خان کا میرے خیال میں وہ آٹھ زرب گیارہ یا دس زرب بارہ کر دیا گیا دس دس زرب بارہ جی 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 تو یہ اس سے تقریبا سمجھے کہ ایک تہائی شاید وہ اس میں اضافہ کیا گیا اس کے ایریے میں تو اس طرح کے کمرے میں عمران خان رہ رہا ہے اور اس کا اس کے اپنا بیان ہے کہ جب میں شروع میں جیل میں گیا تھا مجھے زمین پر سلایا گیا تھا آپ کا قد چھے فٹ کے قریب ہے نا چھے فٹ تو دس فٹ کتنا ایک ہوتا ہے دس اور بارہ فٹ آپ ذہن میں خود لاسکتے ہیں جی 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 میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو یہ سہولت کہہ رہے ہیں جی جی اگر وہ بندہ سیدھا لیٹے نا سیدھا اور وہ اپنے بازو بھی یوں پیچھے کی طرف کرے تو میرے خیال میں وہ دیوار کو پاؤں ایک دیوار کو اور پیچھے ہاتھ دوسری دیوار کو لگیں گے تو یہ تو سارا ٹوٹل اس کے لئے یہ وہ جگہ ہے جس کو جو اس کو ملی ہوئی ہے جس کو سہولتے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بہت اچھی سہولتے ہیں اور جی او نیو سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے اوپر کوئی ریاست کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیار اور محبت نشاور کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں میر شاکیل صاحب وہ کہہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ کب سے درخواستیں ادھر دی ہوئی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں جو بھی جس کے پاس بھی آپ نے لگانی ہے وہ بینج بنائے وہ درخواستے لگے انصاف کا بول والا وہ عدالتیں چل رہی ہیں نا اس ملک میں یہی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے کہ جو نا انصافی ہو رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو چار پانچ موٹی بوٹی چیزیں گنوائی ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے آج تک کیا کسی ادارے نے کسی میڈیا ہوس نے اس بات کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ جو خواتین ہیں چلیں جی مردوں کے خلاف آپ کر لیں جن خواتین کو آپ نے اتنے عرصے سے قید کر کے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ مظالم کی کی ہوئی ہے اور سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آم گھریلو خواتین تھیں جو صرف پی ٹی آئی کی سپورٹر تھیں اور وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ وہ مظالم ہے ریاست کو اپنا یہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا برحال بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دو فریقین میں لڑائی ہونا تو بظاہر کھل کے کسی ایک کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں ان کے درمیان آپس میں کوئی مسالیت کوئی صلح صفائی ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے جس کا ساتھ دیا ہوگا نا وہ اگر صلح کر لے گا مخالف کے ساتھ تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ جو نولی کے ہامی میڈیا ہوسز ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آج نواز شریف کے اوپر واری جا رہی ہے تو کل کو دوبارہ یہ وقت کا پہیا جو ہے یہ الٹا گھومے گا اور پھر آپ جو ہے وہ ان کے سوتیلے بن جائیں گے اور کوئی اور ان کا لڑلا اور چہتا بن جائے گا اور پھر آپ لوگ چیخیں گے تو یہ میڈیا پاری بات کر رہے ہیں میڈیا پر عمران ہا نے تین چینلز کا کہا ہے بائیکارٹ کرنے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جہاں پہ ویک ہیں اگر آپ کھلا میدان چھوڑ دیں گے تو پھر تو جو مرضی وہ چاہے کریں آپ کو اپنا سٹرانگسٹ پلیئر نہیں وہاں بھیجنا چاہیے یار کلامت مقرر صاحب بات اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا سٹرانگسٹ جو آپ کا بندہ ہو جو آپ کی پارٹی پالیسی کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے یا عوام کے سامنے رکھ سکے وہ ہے کدھر اور یہی تو رون ہے یار کہ سارے فسٹ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر آپ نے یونین کونسل لیول تک پی ٹی آئی کے ان تمام لوگوں کو پارٹی سے نکلوا دیا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کروایا آپ نے ان کے خلاف مقدمات بنوا دیئے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اب اگر وہ یہ کہیں جی کہ پی ٹی آئی کے لوگ آگے میڈیا کے اوپر اپنی جو ان کی پارٹی پالیسی ہے اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو پھر پیچھے بچا گیا ٹھینگا ان کے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو پراپر ان کی پارٹی پالیسی کو آگے ٹی وی کے اوپر اجاگر کر سکے اس لیے میرے خیال میں عمران خان نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ پچھلے دنوں عمران خان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کسی قسم کی یہ گرفتاری سے پہلے لیکن ان کے مقدمات جو ہے ان کے جلسے جلوس ہوتے تھے وہ ٹی وی کے اوپر نہیں دکھائے جاتے تھے عمران خان کی تقریریں نہیں دکھائی جاتی تھیں کیوں نہیں دکھائی جاتی تھیں اس وقت تو عمران خان نے بائیکارڈ نہیں کیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ روایتی میڈیا اپنی ساکھ ویسے ہی ختم کر چکا ہے ان کے ٹی وی کے جب یہ پروگرام لائیو چل رہے ہوتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں ان نیوز چینلز کے شازیب خان زادہ جیسے بندے کے پروگرام پانچ پانچ ہزار لوگ بھی نہیں دیکھ پاتے اور میرے اور آپ جیسے کئی ویڈیوز ایسی ہیں جو وائرل ہو جاتی ہیں اور وہ ہزاروں ویوز میں چلی جاتی ہیں تو ان کی تو کریٹیبلیٹی نہیں ہے لوگ ان کو دیکھنا سننے ہی نہیں چاہتے جہاں پر لوگ کوئی چیز دیکھنا سننا چاہتے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کی ایک بہت مضبوط پریزنس ہے وہ سوشل میڈیا ہے وہ جتنی فارم آف سوشل میڈیا ہے فیس بک ہو ٹویٹر ہو یوٹیوب ہو ٹک ٹاک ہو جی جی ٹک ٹاک ہو ان سب کے اوپر عمران خان صاحب بھی موجود ہیں پی ٹی آئی بھی موجود ہے ان کے جو دیگر تنظیمی عدداران ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھنی چاہیے یا ان کے ذریعے پی ٹی آئی اپنا نیریٹیو چلا رہی ہے وہ سارے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنی پالٹی کا کر رہے ہیں جب روایتی میڈیا ایک سیاسی جماعت کا اس طریقے سے خود بائیکارٹ کرتا رہے پہلے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا یہ موقف بلکل ٹھیک ہے کہ یا تو یہ ہونا کہ روایتی میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اس کو جو ہے وہ موقع فرام کر رہا ہو یہاں پر اینکر سمیت تمام مہمان جو ہیں وہ انٹی پی ٹی آئی بٹھائے جاتے ہیں اور پھر ان سے غیر جانبدار میں نے آپ کا ٹویڈ دیکھا چار لوگوں کا ایک ہی پینل ایک ہی لائک مائنڈڈ لوگ چارو ایک کٹے بیٹ تو پھر جو میں نے اوپر لکھا تھا وہ ٹھیک لکھا تھا بہت شکریہ آپ کا سعید بلوش صاحب آپ کے تحضیحے کا کمنٹ سواکشوں میں ضرور بتائی کہ یہ ویڈیو آپ کا کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ